اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرکیٹ ویڈ اسمائل ایک بار پھر سے گرین پچھ انٹریڈیوز کر دی گئی ہے پاکستان اور بغیرہ دیش کے ٹیسٹ میچ کے لیے یہ پچھلی بار سے بھی زیادہ گرین ہے ایسا لگ رہا ہے آؤٹ فیلڈ ہی ہو پوری طرح سے حالانکہ ابھی ٹائم ہاں ہو سکتا ہے کل پھر کٹ ہو جائے گراستوری کام ہو جائے حالانکہ جو بھی آپ پچھ بنا لیں مسئلہ آپ کے کھلاریوں کے اندر ہی ہے جو میں پہلے بھی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں اگر یہ بھی اچھے ہوتی ہے تو وہاں پہ بنگلہ دیش والے ہمیں اڑا کے رکھ دیں گے ہمارے والے چینہ بھی اتنا اڑا کے رکھیں ان کے ضرور ہمیں اڑا کے رکھ دیں گے اب کوئی بھی پیچھ بنا لیں مسئلہ آپ کے اندر ہی ہے باقی آپ کی مرضی یا یہ والی پیچھ ہی آپ نے اتار نہیں ہے آپ کو اتار رہے ہیں باقی ابرار کو اب تو آپ کھلانا پڑتا ہے کہ آپ کھلا لیں مسئلہ یہ کس کے جگہ کھلائیں گے بیٹسمنٹ ڈروپ کریں گے کوئی فاز برل ہٹ آئیں گے اب یہ تو آپ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے ورنہ اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں اس کو آپ ضرور کھلا لیں کیونکہ اس کے ضرور پڑے گی آخری وڑی دوسرے چوتھے یا پانچوے دن کے اندر باقی اگلا دیش کے پہنچ کو آنے تھے وہ ہی صحیح طرح بتایا یہ پچھ کیسی بھی کریں گے پچھلے میچ میں اس نے صحیح طرح بتایا تھا پچھ کیسی بھی کریں گے بلکل ویسا ہی ہوا تو ہمارے والوں کو تو کچھ باتا نہیں تھا اور ہمارے والے ڈال بھی دیتے ہیں ہارنے کی وجہ پچھ کے اوپر مزور پچھ کی ایشیو ضرور رہا ہے پاکستان کے اندر پر زیزن بڑی یہی ہے کہ کھلائیوں کی کوالٹی اور سکیل کا زیادہ مسئلہ صبح سے ایک اور چیز یہ چلی کہ بابر آزم بڑا رینکنگ میں نیچے آگئے تیسرے سے نوے نمبر پر کیونکہ یہ پہومنس نہیں آ رہی تھی اور رینکنگ بھی ایسی ہے کہ پہومنس دو گے تو اوپر آتی ہے یہ اتنا اتنا بڑا اس کا ایشیو نہیں ہوتا ایشیو زیادہ تر یہ رہتا ہے کہ آپ کی ٹیم کہاں پر ہے اگر آپ کا کھلائی آپ کو ٹیم کو میٹ جتا رہا ہے ایسی پہومنس دیر ہے تو پھر یہ زیادہ چیز یہی میٹر کرتی ہے تو یہ میٹر کرتی ہے تو یہ میٹر کرتا ہے وہ بڑا کھلائی بڑے موقع پر اپنے ٹیم کے لئے کھڑا ہوڑا ہے یا نہیں ہو رہا وہاں پہ بابا رازم بھی نہیں ہو پا رہے ہیں بچھلے کچھ ٹائم سے کچھ ان کی ایننگز ہیں بس بڑے موقعوں میں کھڑے ہونے والی دو تین بچھلی وہ نائنٹی سکس ہو گیا تھا مشیلیا کے انگیز یا پھر شلنکہ جا کے ان کا جو ہنڈر تھا نصیم شاہ جا پھر کھڑے تھا ان کے ساتھ پر ٹیس میں ان کے پاس یہ دو یہ دکھانے کے لئے اور ایک اوڈی آئی میں دوزہ انس والی یہ تین ایننگز ہی ہیں بچھلی نو سالوں میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے موقعوں پر جب ٹیم نیچے لگی تھے انہوں نے آکے کھڑے ہو کر پاکستان کے لئے چیتانے میں یا ڈراؤ کر رہا ہے اہم کا در ادا کیا اس لئے زیادہ رینکنگ کو لے کا ایشوز زیادہ نہ بنائیں ہاں بابا رازم کے جس طرح کی ٹیکنیک میں ایشوز آ رہے ہیں جس طرح سے وہ آؤٹ ہو رہے ہیں انکہ یہ ویگنا سب کو پتا چل چکی ہے ڈراؤ ہوتے ہیں یا پھر اپنا وہ شاٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوتے ہیں میڈ وکٹ پہ آؤٹ ہو جائیں گے اندر آتی بھی بول ان کو تنگ کرے گی سپنر لیفٹ آمر ان کو تنگ کرتا ہے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں بہت ٹائم سے اب سب ٹیم اس کو پتا ہے اس پہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور ابھی تو وہ بریک نہیں لے سکتے بڑا آگے سیزن ٹیل کرکٹ کا ہے پاکستان کے لئے ٹیسٹ کرکٹ بھی ہے اس میں اوڈیا کرکٹ ہے ہے اس میں چیمپنس ٹوفی آ رہی ہے اس کے بعد رس لے لیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کیا ہماری گلتی ہے فٹنیس بہتر کریں اپنے ٹیکنی بہتر کریں یہ ان کو ٹی ٹونڈی والکپ کے بعد سوچنا چیز تھا وہاں پر کسی کوئی شرم تو آئی نہیں تھی سب کی سکلوں پر نظر آئی نہیں رہا تھا کہ ہمیں کچھ غلط نے کیا ہے وہ لگائے بہتر کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں اوپر سے ایسا فین کلاب ہے جو ہر وقت کو بڑا چڑھا کے پیش کرتا رہتا ہے طرح ان سے دوسلی میں کہتا ہوں سوشل میڈیا سے دور ہو جائیں فٹنیس بہتر کریں اپنے آپ کو بہتر بنائے اور یہ رینکنگ کی اوپر اتنا نہ کریں یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے مین یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹیم کے لئے کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یہ زیادہ میٹر کرتا ہے اسی کے ساتھ ویڈیو کریں لائک چینل کریں سبسکرائب اللہ حافظ